اسلام علیکم کیسے ہو آپ ساکھوں میس کرتیم کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے یار ان کو بیوز نہیں آتے ہیں نا تو یہ لوگ آ جاتے ہیں اپنے کیمرے اٹھا کے گند کرنے کے لیے بکواس کرنے کے لیے اور پتہ نہیں پٹارا نے سب کو تھوک دیئے اس کے بعد بھی چاٹے جا رہے چاٹے جا کے وہ بولتا ہے میں سپورٹر وہ بولتا ہے میں سپورٹر شرم نام کی ان کے اندر بلکل بھی چیز نہیں ہے اب یہ جو اتنا بے گہرت ہے جس کی اتنی زیادہ دردشہ ہوئی ہے وائٹی پہ دو دو بیویاں رکھا پہلے تو چھمیاں کے ساتھ میں افیر کیا سارا کچھ گند کیا لوگوں نے کچھ دھوے آج بھی اس کی بیوی کا اگر وہ جو انساب بیوی ہے نا اس کی اس کا اگر آپ لوگ تھمنیل دیکھو گے تو ڈیڈی کو گھر سے نکال دی اس کو گھر پہ آنے سے منع کر دی تو چھمیاں جا کے ٹائٹل لگاتی ہے کہ ڈیڈی نے مجھے مار کے گھر سے نکال دیا ڈیڈی کو کیا ہو گیا ڈاکٹر نے کیا بول دیا ڈیڈی مرنے والا ہے اور کتنی بار اس نے ایسے سمنے لگائی ہے کہ ڈیڈی نے مارا مارا مطلب کہ اس کی دونوں جو بیویاں ہیں وہ خود اتنا گندہ مچا رہی ہے اس کو اتنا گندہ کر رہی ہے اتنا جلیل کر رہی ہے ان سے تو پہلے تو انصاف لے لے بعد میں تو پٹارا کو انصاف دی لانا آ کے یہ بکواس کر رہا تھا اچھا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے دودھ کے ڈبے دکھایا کہ کسی نے باہر سے پیسہ بھی جائے کہ نینہ کے بچے کے لیے دودھ کے ڈبے لے کے دو لکھ دی لانت ہے نہیں تم لوگوں کے اوپر اور نینہ کیا کر رہی ہے سعودی گئی ہے کام کرنے کے لیے اور پھر دوسری ویڈیو میں بول رہا ہے کہ میرے اندر اتنی ہمت ہے میں میرا پورا پریوار سمال سکتا ہوں پال سکتا ہوں پھر بول رہا ہے نینہ کو منع کیا تھا مجھا میں تیرا بچہ پالوں گا ہم لوگ لے کے دیں گے اتنے ہی تیرے جی میں دم تھا تو علی کو پال لیتا علی کو کیوں نہیں پالا علی کے لیے تو لوگوں سے تم لوگ بھیک مانگتے رہے اب یہ علی آ گیا اس کے لیے تم لوگ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو وہ رہتے ہیں نا روڑ پہ گاڑی باڑی کے باہر آ کے پتہ ہے نا ٹیکسی میں آ کے پیسہ مانگتے ہیں گود میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو دکھا دکھا کے بھیک مانگتے ہیں اس طرح کے بکھاری ہے یہ بچے پیدا کرتے ہیں لوگ بھیک مانگنے کے لیے جیسے کہ پٹارہ بچوں کی پڑھائی کے لیے بھیک مانگی اور اب دیکھو تو پڑھائی گئی چولے میں عیاشیوں میں لگی پڑی ہے وہ اسی طرح سے ان لوگ ہیں باتیں بہت بڑی بڑی ہیں ان کی لیکن ان کے بچوں کے دودھ کے دبے لینے کے لیے بھی نہ باہر سے پیسے آتے اور اچھا گھاسا کما بھی رہے اچھے گھاسے ویوز بھی آ رہے باہر کا بھی کر رہے پھر بھی ان کو کمی ہے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے دودھ کے دبے کے پیسے دے اور دودھ کے دبے بھی مل رہے باہر کنٹری سے آ رہے پیسے اس کے باوجود پھر ان کو بچے چھوڑ کے میاں چھوڑ کے باہر جانا ہے سعودی جا کے بیٹھنا ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میری نینہ سے بات نہیں ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہ سلمہ کے ادھر گئی ہے اس کو پٹارا کی سپورٹ میں بیٹھنا ہے تو بول رہا ہے میری نینہ سے بات نہیں ہوتی ہے اگر بات نہیں ہوتی ہے رشتے اچھے نہیں ہے تو چھوڑنے کیوں گیا تھا ائرپورٹ پہ مطلب کہ تم لوگ مل کے یہ جو گیم کرتے ہو نا کہ میری سلمہ کے وجہ سے نینہ سے بات نہیں ہوتی ہے پھر چھوڑنے بھی جانا پھر پتہ بھی ہے اگر کہ اتنی بری لگتی ہے سلمہ تو اس کے ادھر بھیجنے سے منہ کر دیتا منہ کرتا نا نینہ کو کہ اس کے پاس مت جا جب پتہ ہے پیچھے سے تم لوگ سب ایک ہو تو پھر یہ آکے جبر جستی کا سلمہ کو نیچہ دکھانا برائی کر کے دکھانا کیا ضرورت ہے اور وہ صاف نجر آ رہے جس طرح تھے تنہیں بولا تھا نا کہ وہ والی سعودی والی کیا باجی کہلے تو انصاف بھی بولتا تھا یہی سب چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے لیکن پھر جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کو ایکسپ کیوں نہیں کرتے ہو وہی بات ہے نا ہمارے چینلوں کا سوال ہے چینلوں کا سوال چینل نہ خراب ہو جائے چینل نہ اوڑ جائے لوگ دیکھنا نہ چھوڑ دے اگر پتہ چل جائیں گا لوگوں کو کہ ہماری سلاو اغیرہ ہو گئی ہے یا سارا کچھ میٹر ختم کر دیئے ہم نے تو پھر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کے لئے سچ بولنے کی طاقت نہیں ہے تم لوگوں کے اندر باکی آ کے دوسرے لوگوں کے لئے بکواس کر رہا تھا کہ ایسی جبان ہے اور پھر بول رہا تھا کہ پھر سے پرانے مردے اکھاڑ رہے ہو تو مردے وہی لوگ اکھاڑ رہے ہیں جو پٹہرہ کو چٹے تھے پٹہرہ کو بھی بہت شوق ہے کپڑے پھارنے کا اپنے جب ہی تو ٹک ٹاک دکھا رہی تھی کہ دیکھو یہ آئی ڈی دیکھو جا اس میں جاج کے کمنٹ پڑھو اور تجھے بول رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے نکہ نہیں ہوا ہے میں نے وہ کہانی کسی اور کی سن کے آ کے اپنی ویڈیو میں بولا تھا مطلب تُو مانتا ہے نا کہ تُو دوسروں کو کوپی کرتا ہے تُو دوسروں کو بیٹھ کے بول رہا ہے تمہارا کیا کانٹینٹ ہے کیا نہیں ہے تو پہلے تُو بتا تیرا کیا کانٹینٹ ہے تُو نے خود بولا کہ میں نے دوسرے کی کہانی دیکھ کے یہاں پہ آ کے میں نے ویڈیو بنایا ہوں کوپی کیا ہوں جب تُو خود لوگوں کو کوپی کرتا ہے تو پھر تُو آ کے دوسروں کیسے بول سکتا ہے کہ تمہارا کچھ کا کیا کانٹینٹ ہے تو تُو بتا کہ تیرا کیا کانٹینٹ ہے جانا دوسرے کا ڈبل آ کے دینا اس کے بعد میں بیٹھ کے ستائیس منٹ تک کے بکواس کرنا یہ ہے تیرا کانٹینٹ اور اتنا جلیل ہونے کے بعد میں پھر بھی آ کے بول رہا ہے کوئی فٹارا کو کچھ بھی بولیں گا تو میں آؤں گا پہلے تُو اپنی بی بی کے لیے تو آجا تُو نے تو خود اپنی بی بی کے ساتھ میں کیا کیا ہے وہ دیکھ اور بول کیا رہا ہے پتہ سب سپورٹروں کو ایک ہونا پڑھیں گا ایک لکڑی کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے لیکن جب لکڑی کی جھن بن جاتی ہے اللہ وہ گچھا بن جاتا ہے تو کوئی نہیں توڑ سکتا تو ہمیں سب کو ایک ہونا پڑھیں گا کیا ہو گیا ہے بھائی جو تم لوگوں کو ایک ہونا پڑھیں گا پتہ نہیں یہ جھنڈ میں سور آتے ہیں کوئی ایک نے ریاکشن دے دیا اس کے لیے تم لوگوں کی فٹ کے ہاتھ میں آگئی کہ سب کو ایک ہونا پڑھیں گا پہلی بات یہ بتا کہ پٹارا نے تجھے بھیجی کہ جا نکہ نامے والی بات کو کلیر کر کیوں جب نکہ نامے والی بات آتی ہے تو پٹارا اتنا کیوں ڈر جاتی ہے اتنا کیوں گھبرا جاتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو کلیر کرنے بھیج دیتی ہے کہ نئی نکہ نہیں ہوا ہے ایجاد کے ساتھ میں میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچائی ہے نا تب ہی تو وہ بھیجتی ہے نا کلیر کرنے اتنے دن سے تو یہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا ابھی آگیا سپورٹ میں بتانے کے لیے کہ نئی نکہ پہ نکہ نہیں ہوا ہے اجاز سے نکہ نہیں ہوا ہے اور پھر وہی ٹیم پہ اس کا ویڈیو کا نہ آنا یہ سب کیا ہو رہا ہے مطلب کیا اتنا ڈر گئی پٹارا اور ہم نے تو بولے ہی نہیں ہے کہ نکہ پہ نکہ بھئی وہ پٹارا نے نا گونچو سے ڈیواؤس کپکہ لے چکی ہے وہ کانٹینٹ کے لیے گونچو کو اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور اجاز سے اس کا نکہ ہوا ہے ہے نا اور یہ چیز کے لیے پٹارا کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں یہ چیز بولی جاری ہے کیوں اور یہ آپ کے دوسروں کو بول رہا ہے کہ گندی جبان وہ وائس یاد ہے جس میں تو گالی دے رہا تھا دونوں ماں بینی کر کے کہ وہ وائس لگانے کی مجھے لگتا ہے کہ اب ضرورت ہے نا پھر سے لوگوں کو ریمائنڈ کیا جائے کہ تو خود پٹارا کو کتنی گالیاں دیتا ہے اس کی ماں کو کتنی گالیاں دیتا ہے تو آیا بڑا ہمدرد بننے والا ہاں تجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے پٹارا کے اوپر کیوں بات کر رہے ہو میں آؤں گا میں لڑوں گا میں جواب دوں گا میری دو ویڈیو آئیں گی ایک رییکشن کی آئیں گی اور ایک یہ آئیں گی تم لوگ خود چاہتے ہو کہ گند ہو تم لوگ خود نہیں چاہتے ہو کہ یہ کنٹروورتی ختم ہو گند ختم ہو آیا بڑا ٹو کے بچوں پہ کیوں بات کر دیے تو نے کیا تھا بھول گیا ہاں تُو تو وائٹی کا سب سے گھٹیا اور گندہ انسان ہے تو کون سے حساب سے بات کرنے کے لیے آیا ہے یہ کیوں نہیں بولتا کہ ویوز نہیں آرہے ڈالر چاہیے پیسے چاہیے تو چلو بھائی پٹارا کو چاٹو وائٹے چاٹنے کے لیے بولی ہے کہ پٹارا نے کیونکہ وہ تو آکے سب کو ڈیسون کر کے چلے گئی ہے بے شرم لوگ پھر بھی چاٹ رہے ہیں تو بھی آگے ہموں اٹھا کے جس کو خود تو لوگوں نے اتنا دھوئے تھے کہ کمنٹ باکس آف کر کے رکھا تھا اور آگے آبی چاٹنے کے لیے تو جیرا بتانا کہ پٹارا نے تجھے بولی ہے کیا کہ ہاں میرے لیے بولو چاٹ بسے ایک بات بتا گھنچو نمبر ٹو کہ تُو پٹارا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آگیا کہ کوئی اس کے پر بات کریں گا تو ہم جواب دیں گے میں آؤں گا میں لڑوں گا ارے تُو پہلے ان کو تو جواب دے دے جو تیری انصاف بی بی کے کمنٹ میں تجھے دھو رہے ہوتے تجھے ننگا کر رہے ہوتے تجھے گالیاں دے رہے ہوتے بدوائیں دے رہے ہوتے جو چھمیاں کے کمنٹ میں تیری دھولائی کر رہے ہوتے پہلے ان کو تو جواب دے دے بعد میں آنا تو پٹارا کا یار بننے کے لیے ویسے اس کی جو وائس کلیپ ہے نا وہ میں لگا دوں گی اس ریاکشن کے اوپر تو آپ لوگ جا کے دیکھنا کہ یہ جو اتنا حمایتی بن رہا ہے نا وہاں پہ یہ کیسے اس کی ماں کو اور اس کو گالیاں دے رہا تھا ایجاج کے پاس جا کے ہیں اور ایجاج کو بول رہا تھا کہ آؤ آ کے پٹارا کو پوری طرح سے ایکسپوز کرو اس کو پورا ننگا کرو یہ پیچھے پیچھے سے یہ سارا کچھ کروا رہا تھا اور یہاں پہ آ کے ابھی سپورٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بات کے اوپر بھی آپ لوگ گوھر کرنا کہ جب بھی ایجاج کی بات آتی ہے نا تو یہ نکل کے باہر آتا ہے کیوں کیونکہ یہ اکساتا ہے ایجاج کو تاکہ ایجاج آپ کے سارا سچ بتا دے اس کی یہ پلاننگ ہوتی ہے اچھا جیس طرح سے یہ ستارا کے جو چھاٹو ہے جو پھکے ہوئے سپورٹر ہیں ان سے سوال کر رہا تھا کہ آپ سے میرا ایک سوال ہے آپ جو ستارا سپورٹر ہیں تو ایک بات بتاؤ کہ ستارا پہ اتنی تنقیت ہو رہی ہے تو آپ لوگ کیوں چھوپ ہو آپ لوگ کیوں جواب نہیں دے رہے ہو ڈالر ڈالر تو تمہیں بہت کھیلنا ہوتا ہے میری اور میری فیملی پہ تو بہت بات کرنی ہوتی ہے لیکن ان کا کیوں مو نہیں توڑ رہے ہو ان کو مو توڑ جواب کیوں نہیں دے رہے ہو مطلب اس کے بولنے کا طریقہ اس طرح کا ہے جیسے کہ لوگ سپورٹر نہیں لوگ پیڈ سپورٹر ہیں لوگ پٹارا سے پیسہ لیتے ہیں جیسے نہیں انسان رکھتا ہے کام کے لیے اور پھر وہ بندہ اگر صحیح کام نہ کرے تو پھر اس کو باتیں سناتا ہے یا اس کو پوچھتا ہے کہ تُو نے صحیح سے کام کیوں نہیں کیا تو یہ اس کی جو بولنے کا طریقہ تھا نا سیم بھی صحیح تھا کہ تم لوگ صحیح سے کام کیوں نہیں کر رہے ہو تو بھائی اس بات کو تو یہ آکے ثابت کر کے گیا کہ پٹارا کو جو ابھی بھی دو تین جنے جو بہت اچھے چارٹرے ہیں نا جو سپورٹر بن کے سپورٹر کا ٹیگ لے کے بیٹھے حالانکہ پٹارا نے تھوک دی لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ اس نے صرف آئیٹی پہ تھوکی پیچھے سے وہ ان کو اسکریپے دیتی ہے ان کو انٹرکشن دیتی ہے کہ جاؤ یہ بات کرو وہ بات کرو اور اس کا ان لوگ پیسہ لیتے ہیں مطلب کہ پیڑ سپورٹر ہے آج اس نے یہ ثابت کر دیا باب کی پٹارا کی ایک جو سپورٹر ہے جو بھاگی ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ کسی کو شاباسی دے رہا تھا کہ اس کو بہت اچھے سے دویا ہے پھر میں نے بھی دویا تھا اور وہ بھاگ گئی تھی تو چھوٹے گونچو تو نے نہیں دھویا تھا بلکہ اس نے تیرے کو دھوئی تھی جیو کہ تو بھاگا تھا دم دبا پہ تو بڑی بڑی باتیں بھیک مانگ کے کھاتے بکھاری کہیں کھا بس ایک بات بتا گونچوے چھوٹے گونچوے تو بول رہا ہے کہ یہ جو پرانی چھٹے وہ ایسے لگائی جا رہی ہے تو یہ سب کچھ فیک تھا آج تک کہ لوگوں نے کوئی پروف نہیں لے کے آئے اچھا تو جو تُو ایک نشیڑی ہے بیماری کا مریج ہے تُو HIV کے تُو بولیں گا کہ وہ سب کچھ فیک تھا اچھا مطلب وہ بوائسے وہ چیٹ وہ پچھرے وہ سب کچھ فیک تھا مطلب کہ جو ریال ہے وہ تُو آکے بولیں گا فیک تھا تو وہ فیک بن جائیں گا یہ کیوں نہیں بولتا کہ تم لوگوں کے نا موہ ویسے ہی کالے ہو چکے تم لوگ موہ دکھانے لائک نہیں ہو اور اب تو ہے نا پیٹارہ کے خود کے سپورٹروں نے مان لیے کہ کچھ بھی فیک نہیں تھا سب کچھ ریال تھا جو پچھر کو ایڈیٹی بولتا بولے جاتا تھا نا وہ ایڈیٹی نہیں تھی اور یہ ساری وائٹی نے مان لیے یہ بیوڑا نا پی کے پڑا رہتا ہے نشے میں رہتا ہے اس کو کچھ پتا بتا ہوتا نہیں ہے بس دیکھتا ہے نا کہ یہ مہینے انکم کام آئی ہے تو چلو ایک ویڈیو زیادہ ڈالوں اب بلاغنگ تو ان کی کچھ ہوتی نہیں ہے کہ بلاغنگ کی دو دو ویڈیو ڈالیں گے تو یہ سوچتا ہے کہ چلو میں بیٹھ کے بھونکوں گا نا تو مجھے ویوز آئیں گے منوس کہیں کام اور اوپر سے نا ان کے گھر کے آدمیوں میں شرم نہیں ہے کہ عورتوں سے وہ جواب دینے آ جاتے اور عورتوں سے لڑنے آ جاتے خسرہ نما آدمی تو ایک بات بتا کہ تو پیٹھارا کا یار ہے اس کا خسم ہے اس کا ہزبینڈ ہے اس کا مرض ہے تو ہے کیا پیٹھارا کا مو بولا ہزبینڈ ہے نا گونچو تھوڑے دن پہلے ویڈیو ڈال کے بھونکا تھا نا تو اس کے مو میں کتنی بڑی جبان ہے وہ سب کو پتا ہے تو تجھے کیا ضرورت پڑ گئی بھونکنے کی پیٹھارا کے مو میں اتنی لمبی جبان ہے وہ بھی بھونک کے جاتی ہے گونچو بھی بھونک لیتا ہے تو تیرے کو کیا سپیشل کال کیا گیا تھا کہ جا تُو بھی بھونک لے اپنے ویوز کے لیے آگیا بڑا سپورٹ کرنے کے لیے پیچھے سے ان کو گالیاں دیتا ہے بے شرم باقی سچ میں مجھے والی بات پر اس کی بہت حسی آئی کہ یہ لوگ جو پرانی چیزے لگا رہے ہیں ہم سب کو ایک ہونا پڑیں گا پیٹارہ پلٹ کے جواب نہیں دیتی ہے اور ایک بندے کا کام نہیں ہے سب کو ایک ہونا پڑیں گا مطلب کہ کوئی ایک انہیں بھی اگر کچھ لگا دیا اور جواب دے دیا نہ تو ان کی پٹ کے آت میں آ جاتی ہے پھر ان کو جھونڈ بنانا پڑتا ہے اس وروں کا ایک ہونا پڑیں گا اور جا تیرا کام کر پہلے اپنی بیوی کو جا کے سپورٹ کر چھچو رہے اچھا پیٹارہ نے تھوک چکی ہے اس کے بعد بھی بول رہا کیا بول رہے کہ ہماری لڑائیاں تو چھوڑو چلتی رہیں گی لیکن فیلال میں جو ہو رہا ہے نا تو ہم سب کو ایک ہونا پڑیں گا واہ 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 اور وہ لوگ بھی کتنے بے شرم گرے ہوئے جلیل لوگ ہیں کہ پیٹارہ نے تھوکی اس کے بعد بھی چاٹتے ہیں اور یہ بھی آ گیا ایک ہونے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ میں اس کو ایک ہونا ہے اکیلے بندے کا کام نہیں ہے سب کو مل کے کرنا پڑے گا باقی بار بار بورا میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا اکیلا کچھ نہیں کر سکتا سب کو ایک ہونا پڑے گا ارے بھائی ترے کو بول کون رہا ہے اور جو تنہیں بولا ہے نا کہ پیٹارہ پلٹ کے جواب نہیں دیتی تو اس کی ساری ویڈیو ہے نا اس نے ڈال ڈال کے ڈیلیٹ کر دی کہ وہ کتنی موپھٹ ہے کتنی گنڈی لینگویج ہے اس کی اور کتنے گنڈی گنڈی باتیں کرتی اور کیسے کیسے ایک ایک کمنڈ کا جواب دینے کے لیے آ جاتی ہے خود تو آتی آتی ہے اپنے بے غیرت خسرہ نمہ ہزبینڈ کو بھی بیت دیتی ٹھیک ہے تو تو جھوٹ ہے نا جرہ کم بول منوس اور اتنا بے شرم ہے اور بول بھی رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسی لینگویج یوز کرنی پڑتی ہے پھر ان کو شٹ اپ کول دینا پڑتا ہے اور پھر وہی وجہ سے لوگ بھاگتے ہیں لوگ چھوپ ہو جاتے ہیں ارے تھوڑی سی شرم کر لے ہمیچہ بھاگا تو ہی ہے تیری ہی دھوم پہ لوگوں نے پیار رکھے نا کس کے دبائے اور تو بھاگا ہے اور ان کو جواب نہیں دیں گے تو یہ ہمیں کھا جائیں گے واہ بھائی واہ ان کی باتیں تو سنو گند یہ مچا رہے کونٹینٹ اٹھا 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 کے یہ لے کے آ رہے ٹک ٹاک کے اکاونٹ یہ بتا رہے اس کے اندر کے جو کمینٹ لب یو لب یو والے پڑے وہ یہ دکھا رہے اور پھر دوسروں کو بول رہے ہیں کہ یہ ہمیں کھا جائیں گے سنو بھائی ان کی دوگلی باتیں ویسے یہ جب بات کرتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سیلس ریسپیکٹ ہوتی ہے وہ اس آدمی کے اندر ایک پرسنٹ بھی نہیں جس طرح سے اس کی بیویوں نے اس کو جو ننگا کیے اور یہ خود بھی جس طرح سے ننگا ہوا ہے بچیوں کے رہتے باہر افیر کرنا اپنے بیٹے کو چھوڑ دینا کسی عورت کے لیے اس کی بیٹی کو چھوڑا دینا اپنی حوص کے لیے پھر اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھوڑ کے ہنیمون مناتے گھومنا سواگرات مناتے پھرنا اس طرح کی حرکتیں کرنا اور بی بی ہے تو پھر انصاف بی بی بن گئی کہاں تو وہ پیسے مانگ رہی ہے کہاں آٹا مانگ رہی ہے انصاف مانگ رہی ہے اور یہ آرام سے سواگرات منانے میں لگا ہوا ہے ہنیمون منانے میں لگا ہوا ہے اتنی اس کی جلت ہونے کے بعد میں آپ کے بیٹھ کے یہاں پہ پٹارا بیجنے کا من کرتا ہے کہ عورت بھی اتنا زیادہ عورت پناہ نہیں کرتی ہوں گی جتنا یہ کرتا ہے اچھا یہ بھی یہ نا سارا کچھ ہے نا پٹارا کا پری فلان ڈراما ہے آپ لوگوں کو پتہ یہ پٹارا کو پورا کے پورا جو کنجر ہے نا اکبر فیملی وہ چاہیے اسلام آباد میں اور ان لوگ سب کو بھی اسلام آباد جانے کا ہے اور یہ آیا پہلے یہ سوچا کہ میں آنکے بولوں گا کہ ہم سب کو ایک ہو جانا چیئے یہ کرنا چیئے وہ کرنا چیئے تو سارے جو پٹارا کے چاٹو ہے جو تھکے ہوئے سپورٹر ہے وہ اس کو ایکسپ کر لیں گے اور قرآنی ساری باتوں کو بھولتے ہوئے اس کے ساتھ میں مل جائیں گے پھر یہ ان کی لائیووں میں جائیں گا ان کے ویڈیو کو اپریشیٹ کریں گا پھر سارا کچھ ختم ہو جائیں گا اور پھر یہ اٹھ کے جائیں گا اسلام آباد جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جب بابر گیا تھا اسلام آباد تو لوگوں نے پٹارا کو بڑا ہی دھوئے تھے اور بابر سے دھیان اٹھانے کے لیے اس نے کاؤسر کو دو دی تھی ایک نیو کنٹرو ورسی کھڑی کر دی تھی تاکہ بابر کے اوپر سے دھیان لوگوں کا ہٹے جائے اور اب یہ ڈیڈی کو بھیجیے کہ تُو جا پہلے میرے سپورٹروں کی چاٹ تاکہ وہ لوگ تجھے ایکسپ کر لے اور پھر تُو اسلام آباد آ جائے تو اُلٹا ان لوگوں نے تو بھئی ان لوگوں تو اتنے زیادہ کیا ہی بولوں میں ان لوگوں کو کہ ان لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ان کی لائن میں آ کے بیٹھے اور ویوز لے سپورٹر کے نام پہ تو ان لوگوں نے پہلی پورتت میں اس کو دھو دیئے اور پھر اس نے آ کے معافی مانگ لے ناٹک کرنے کے لئے باقی دیکھیں گے کہ پٹارہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتی کیا وہ اپنے سپورٹروں کے موہ پہ چپل لگاتی ہے کہ تم لوگ ہوتے کونوں بولنے والے میری مردی میرے رشتے دار آئیں گے اس طرح سے وہ اپنے رشتے داروں کو چاٹتی ہے یا کسی طرح سے وہ ان کو مناتی ہے کہ اس کی بیشتی نہ کرے جب ڈیڈی دل لم آ جائے تو جو بھی ہوگا دیکھتے ہیں باقی یہ تو پورا خسرہ نمہ عورت ہے بھئی اس کو دیکھنے کا چھوڑو یار بلکل بھی مت دیکھا کرو اس کو بیوز کے لئے نا یہ اس کی بیوی دونوں بیویاں اس کی بیویاں یہ لوگ سب ہے نا جو یہ بیوز کے لئے کتنا بھی گر سکتے ہیں کیونکہ ہے تو پٹارہ کے ہی رشتے دار نا ایک ہی کنجر فیملی ہے تو بس چلے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں ویڈیو یہ والی کسی لگی کمینڈ میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ افیس